اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور اس کو رایا کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے پھر سیت سائیکالوجی پر اور یہ دارک سائیکالوجی ہی ہے اسے سمجھتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی جن لوگوں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس نہ کی ہو یا جو لوگ رشتوں سے نہ گزرے ہو یا انہوں نے کبھی اپسیشن کا نفکار ہوئے ہو وہ نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے اور جو لوگ کتابی باتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ ویس پر یقین رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھنے والے تو اگر آپ ان چیزوں پر یقین رکھتے تو اس ویڈیو کو بے شک نہ دیکھئے گا دیکھو انسان جو ہے نا اس کو ڈیفرنٹ ایموشنز کی نیڈ ہوتی ہے اگر کسی انسان کو کانسٹنٹلی ایک ایموشن ملا یا دو ایموشن ملتے ہیں کانسٹنٹلی وہ انسان اس انسان کی فیلنگز آپ کے لئے مر جانی ہے میرے پاس جیسیز آتے ہیں کسی انسان کو ہمیشہ ایک ایموشن ملتا ہے جی لائک ہم آپ کے لئے ایموشن ہے ہم یہ ہم وہ یعنی کہ اگزیکلی ایک ایموشن ہے اور وہ اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے اس کو فکر تک نہیں رہتے ہیں اس پہ ایک ریسرچ ہوئی تھی میں نے یہ چیز ویڈیو میں دیکھی تھی یہ ریسرچ ہوئی تھی کہ ایک روم میں کچھ لوگوں کو بند کر دیا تقریباً پندرہ کے لوگ تھے ان کو بند کر دیا اور ان کو کچھ بھی نہ دیا وہاں پہ نہ موبائل نہ کھانا نہ کچھ اور بالکل روم جو ہے نا وہ تھا تین گھنٹے کے لئے ان کو بند کر دیا اب ان کو بولا کہ آپ کے سامنے نا ایک بٹن ہے جس کو اگر آپ نے پریس کیا نا تو آپ کو کرنٹ لگنا یہ اس ٹائپ کی چیز ہوگی آپ کے ساتھ اب ان میں سے پندرہ میں سے تقریباً آٹھ نو لوگوں نے اس بٹن کو پریس کیا باقیوں نے نہیں کیا اب اس کا یہ مقصد ہے کہ جب انسان بور ہو رہا ہوتا ہے اس کو سکول نہیں آتا وہ کہتا ہے بس بیشک مجھے کرنٹ بھی لگ رہا ہے نا ہو کچھ ہو سمتنگ ڈیفرنٹ ہو بیشک اس میں مجھے مرنا پڑے کچھ میں میں نے اس چیز کو چیک کرنا ہے میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے exactly انسان یہی ہے اس کی فیلنگز آپ اپنے آپ کو دیکھ لو exactly آگلا بندہ آپ کے مطابق نہیں ہے آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یار اس سے کونٹک نہیں ختم کرنا یہ چلا نہ جائے یہ چھوڑ نہ دے even you have no future لیکن پھر بھی why because اس انسان نے different emotions دیئے کبھی وہ شو کراتا ہے کہ اس کو care ہے کبھی شو کراتا ہے نہیں care کبھی کہتا یہ کبھی کہتا وہ کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ different emotions ہیں کبھی ایسے لگا کہ یہ بندہ ہی perfect ہے کبھی ایسے لگا کہ نہیں کبھی آپ کو مطلب اس نے تو ایک toxic ہونے کی حد کر دی نا but میں جرنلی بات کر رہا ہوں there is different emotions آپ کو ملے اور آپ اس انسان کو ایک emotion دے رہے ہو کہ جی ہاں بس میں تو بس آپ جیسے میں دنیا بدل دی آپ کے لیے میں نے یہ کر دیا آپ ہی سب کچھ ہو تو یہ human psychology کہتی ہے کہ different emotions دینا سیکھو it does not mean کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرو کسی کو abuse کرو no different emotions کبھی کوئی انسان آپ کو miss بھی تو کرے ہر وقت آپ کو آپ کو کوئی miss ہی نہیں کر رہا آپ ایک دن کے لیے کبھی vibe ہو گئے تو وہ miss کرے گا اس کو different emotions آیا تو جب different emotions آتے ہیں تو اگلا بندہ exactly آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوتا ہے دوسری چیز یاد رکھئے گا challenge بنو challenge اگلے بندے کے لیے challenge تب بنتا ہے بات کو سمجھئے گا دیکھو ایک انسان ہے جس کے پیچھے different لوگ لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے اس کو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے میرے پیچھے لگے ہوئے کیوں مجھے بھاڑ میں جائے عدیب لوگ ہیں ان کو عزت کہیں نہیں اور ایک بندہ ہے جو بھاؤ تک نہیں دیتا بھاڑ میں جاؤ وہاں پہ آکے اس کو challenge لگتا ہے کہ یہ بندہ بھاؤ نہیں دے رہا مجھے یہ کیوں دوسروں کی طرح میرے پیچھے نہیں آرہا وہاں پہ اس کی سوچ اس انسان کی طرف جاتی ہے کہ کیوں ہو رہا یہ کیا ایسا ہے اس کو challenge لگتا ہے پھر وہ اس کو follow کرنا شروع کرتا یہ mindset ہوتا ہے انسان کا جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں اور وہ بندہ سوچتا ہے یہ بندہ کیوں دوسروں کی طرح میرے پیچھے نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا دوسروں جیسے دوسرے میرے پیچھے لگ یہ کیوں نہیں آرہا آخر کیا reason ہے پھر وہ اس انسان کو follow کرنا شروع کرتا ہے اس کی سوچیں اس کے لیے آتی ہیں وہ اس کے پیچھے جانا شروع کرتا ہے اور اگر آپ کو impress کرنا اثان ہے اور اب فوراں کسی نے impress کر دیا تو اب کسی کام کے نہیں آپ کو impress کرنا بھی مشکل ہے تو وہ بندہ سوچوں میں چلا جائے گا کہ یار کیا ہے کیسے ہے کیوں کروں کیا کروں different چیزیں اس کے brain میں آئیں گی تو وہ آپ کے لیے سوچتا پھرے چھوڑ نہیں پائے گا اور کبھی بھی اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ آپ نے which day have نہیں کرتا میں یہ بتا دوں never اور کسی انسان کی سوچ میں گھس جاؤ exactly آپ کی سوچ میں وہ کیوں گھسا ہے آپ کی سوچ میں اس وقت کیوں گھسا ہے بہتا اس نے کبھی rude بھی یہ بھی کیے آپ بھی کبھی کبھی rude بن جاؤ بڑ دیکھو یہاں پہ کبھی بھی اس چیز کو وہ نہیں لینا آپ نے یہ پتہ نہیں کیا ہمیں سکھا رہا ہے میں صرف یہ بھو رہا ہوں کہ کہ کہیں پر disrespect ہو چھپ کر جاؤ سائیڈ پہ ہو جاؤ abuse نہیں کرنا violation نہیں کرنی ایسا ایسا غلط چیز کبھی بھی نہیں کرنی یہ ذہن مرا never never آپ رشتے کو بھی خراب کرو گے اپنے آپ کو بھی خراب rude days کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ confidence کے ساتھ آپ کسی چیز کو کہہ رہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں جا رہا ہوں ٹھیک آپ اس کو بولو گے نہیں میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا بس رونا آ گیا تو یہ وہ فلا یعنی کہ آپ کے اندر ایک confidence اور تھوڑا سا ہلکا سا hit آتا ہے اگلے بندے کو rude کا یہ بندہ اتنا rude چلا گیا ٹھیک ہے کبھی کبھی اس کو feeling آ رہی اس نے value نہیں دی کبھی کبھی اب ہمیشہ جب کسی بندے کو ایسے value دے رہے flow ایک value کا تو اگر آپ بندہ آپ کی value کو نارمال سمجھے کبھی اس کو value نہیں ملے تو فوراں سوچے value کیوں نہیں دی آپ نے کیوں نہیں value دی یہ کیا reason ہے this is called psychology اب دیکھو اس میں کبھی بھی فوراں باتیں سن کے apply کرنا شروع نہیں کر دینا ایک اچھے پھلے رشتے کو خراب نہیں کرنا یہ آہستہ آہستہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں کہ جب آپ ان کو apply کرو یہ نہ ہو کہ میری بات بس ان کے کسی سے اتنا root behave کرو اس کو ignore کرو no no ignore اس کی کہیں بات نہیں ہو رہی just change your mindset اپنے آپ کو بدلو اپنے mindset کو بدلو بس یہ چیز کرنی آپ اور deal کرنے کا طریقہ بدلو exactly جب آپ کسی کے control میں آجاتے ہو بات کو سمجھے دا وہ برواہ نہیں کرتا ہم ہمیشہ اسی بندے کو دیکھ یہ میرے control میں کیوں نہیں آ reason کیا ہے یہ پکڑ پکڑ کیوں نہیں ہو رہا انسان کی یہ آپ کیوں اس کے پیچھے وہ نہیں پکڑا جارہا آپ سے exactly جیسے آپ چاہ رہے وہ نہیں کر رہا تو آپ بھاگ رہے اس کے پیچھے مر رہے تڑپ رہے آپ ان باتوں کو سمجھو کتنا سمجھاؤ میں آپ کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہوں نہیں سمجھ بڑی ڈیپ باتیں کو سمجھ جو ڈیپ باتیں کوئی نہیں بتا اٹھا کے دیکھ لو یوٹیپ چینل سے نہیں بتائیں گی لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوں اور اور پھر آئیں گے ایک اے رائیں کی ویڈیو دیکھیں گے اس کو کاپی کر لگا دیں گے یہ دیکھو آپ نے کیا بتایا یہ ہے لائف جیو لائف کو اور آخری چیز لیمٹ بھی اگلے بندے کو دکھایا کرو لوگوں کو یہ پسند ہوتا ہے جب ان کو لیمٹ میں رکھا جاتے ٹھیک ہے کہ فلانا چیز مجھے نہیں پسند بتاؤ اس کو تاکہ وہ اس پہ اپنے آپ کو چینج کرے گا تو ان والو ہوگا بے شک پولائٹلی بول دو بٹ بولو یہ سائیکولوجی ہے آپ کو اس نے بڑا چینج کی ہے ایمین آپ کو اپنے دوستوں سے ہٹا دیا آپ کو جاب سے ہٹا دیا آپ کو یہ نہیں کہہ رہا دوستوں سے ہٹا جنرل کوئی چیز ہے وہ بول دیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں لگ یعنی کہ اس کا کوئی ایسا بیئیو ہے وہ آپ اگلے کو ہٹا سکتے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ چیز ضرور سیکھیں ہوں گی